پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو کراچی کی مادری زبان اردو ہے سمجھ رہے ہیں؟ مدر لینگویج کراچی کی کیا ہے؟ اردو ہے کراچی جیسی اردو پورے پاکستان میں نہیں بولی جاتی ہے جنہوں نے یہاں اردو سیکھی ہے نا وہ بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں تو پاکستان کی جو قومی زبان ہے اس کا بانی یعنی اس کی جو اصل رہائشگاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کراچی ہے تو بہت سارے فضائل ہیں کراچی کے اور ہمیں تو دلی طور پر محبت ہے آدمی کہتا دنیا چھوڑ دو مگر کراچی نہ چھوڑے آدمی بہت ساری آفریں آتی ہیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں ہم کہتا ہے یار کراچی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں میں ایک ٹرین میں آرہا تھا تو کسی نے مجھے کہا ادھر آجائیں میں نے کہا بھائی کراچی کا آدمی دنیا چھوڑ دے گا کراچی چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے تو میرے ساتھ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک پنجاب کے تھے ایک ہزارہ کے تھے کہنے لگے ایسا ہے بھی کیا کراچی میں بڑی باتیں کر رہے تھے نا اتنے میں خاتون کا فون آیا وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں میرے شوہر پتنی کہاں رہتے ہیں وہ مجھے وہاں بولا رہے ہیں حالانکہ شادی کراچی میں ہوئی تھی وہ کراچی میں تھے وہ مجھے وہاں بولا رہے ہیں میں نے کہا چلی Hai کہہ رہی ہیں میں دنیا چھوڑ دوں گی کراچی نہیں چھوڑوں گی میں نے کہا سپیکر آن کیا میں نے کہا سنے یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا یہ اپنی میہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کراچی چھوڑنے کے لیے صحیح تیار اس کا اپنا باز ہے WHR آپ کو کہاں ملے گی WHR کا تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو لوگوں فون آتے ہیں vr whyra کا ذکر کرتے ہیں یہاں پیان میں یہ کہاں ہیں جاتا ہوں ویارہ کردار ہے صرف ایک بس کا نام نہیں ہے ویارہ جیسی چیزیں کراچی میں بہت ہیں یہاں کے پی کے کا مزہ بھی ہے ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ کے پی کے میں آگئے ہیں ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ لاہور میں آگئے ہیں ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ ہزارہ گان میں ہیں سرائیکیوں میں ہیں ایسے علاقے آپ کو لگے گا کہ آپ جو ہے وہ افغانیوں میں ہیں فارسی بان ہیں میمن ہے یہاں پہ میمن آپ کو ملتا ہی نہیں نہیں لاہور میں جاؤ کہیں اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے میمنوں کا ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے بلکل ڈیفرنٹ قسم کا کلچر ہے ان کی زبان الگ ہے تو ہر قوم ملے گی ہر پروڈکٹ ملے گی دنیا کی ہر چیز ملے گی میرے والد صاحب جب انڈیا سے ہم لوگ مائگریٹ کر کے ہیں تو میرے والد صاحب کو عادت تھی وہ بھورا ہوتا ہے نا بھورا وہ جو ابلے وے چاول میں پہلے زمانے میں دیسی گھی اور بھورا ڈال کے کھایا جاتا تھا تو والد صاحب کو اس کی عادت تھی تو نیوی میں تھے ملکوں میں سفر ہوتا تھا وہ بھورا گئی ملا نہیں تو پنجاب فون کیا تو کسی نے کہا بھائی جوڑیا بزار میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے والد صاحب گئے وہاں سے وہ بھورا مل گیا اور واقعی ہر چیز ملے گی اب اور یہاں سے فیصلہ باد میں میں جب تھا تو مجھے کپڑے خریدنے تھے میں نے کہا فیصلہ باد میں کپڑے بڑے ٹائڈ ملتے ہیں وہاں یہاں کی تو فیصلہ باد کی تو پروڈکٹ ہے نا میں ایک شاپ پہ گیا میں نے کہا یہاں سے کپڑے خریدو تھان کے تھان خریدو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے میں گیا میں نے خریدے بھائی ایسی میری کمبختی آئی بھی تھی میں نے آخر میں اس سے پوچھ لیا میں نے کہا یہ یہاں ہی کہہ رہے ہیں یہ بنتے تو یہی ہیں لیکن جاتے پہلے کراچی ہیں پھر کراچی سے یہاں آتے ہیں جو کراچی سے ہی آئے ہیں میں نے کہا دھک تو مارے گی ہم تو خود کراچی چھوڑ کر یہاں ہیں تو میں نے کہا آئندہ ہم کہاں سے خریدیں گے بھائی ہر چیز فشری جا کے دیکھ لو مچھلی آپ کو جو اورگینک مچھلی فارمی نہیں جتنی وافر مقدار میں کراچی میں ملے گی آپ کو دنیا میں پاکستان میں کسی اور علاقے میں نہیں ملے گی جو پھل جہاں پیدا ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں مہنگا ہے کراچی میں سستہ ویرائٹیز زیادہ ہیں یہاں ویرائٹیز بھی زیادہ ہیں جو چیز جہاں پیدا ہو رہی ہے نا وہاں اتنی سستی نہیں ملے گی یہاں سستی ملے گی اور ویرائٹیز بھی آپ کو بہت ملے گی تو خیر ابھی بہت ٹیوارٹر کے الگ فضائل ہیں میں کسی وقت بیان کروں گا لیکن ابھی بہت بقت ہو گیا تو کراچی کے لیے دعا کیا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اس شہر کو ترقی دینے کی کوشش کرے باقی سارا پاکستان ہمارا ہے سب آپس میں بہن بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں